دیکھ لیں ابھی آئے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ آپ سب نے ہمیں بتایا کہ جو قاضی فائزیسا کی جو ڈیسیجن ہے جو ان کے کوٹ میں ہوئی ہے وہ جو فیصلہ عمران خان کل مسکراتے ہوئے بتا رہے تھے کہ یہ تو ہونا ہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ قاضی فائزیسا گینگ آف تھری ایکسٹینشن مافیا انہوں نے کہا تھا کہ یہ ساری جو سکرپٹ لکھی ہوئی ہے وہ تو لگتا ہے کہ ہم سارے سب کو پتہ کہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ قاضی فائزیسا کو ایکسٹینشن دینی ہے قاضی فائزیسا کو جب ایکسٹینشن مل جائے گی اس نے تحفظ دینا ہے سکندر راجہ کو کیا نام ہے سکندر سلطان کو سکندر سلطان کو آرٹیکل سکھ سے کون بچائے گا قاضی فائزیسا سکندر سلطان کے اوپر آرٹیکل سکھ کیوں لگنا چاہیے کیونکہ آپ سب کا چوری شدہ ووٹ جن لوگوں نے چوری کیا فارم فورٹی سیبن سے سکندر سلطان نے ان کو تحفظ نہیں دینا اور قاضی فائزیسا نے اور کس کو تحفظ دینا ہے جن کے پاس آپ کا ووٹ ہے جو عمران خان کہتے ہیں ان کو پی ٹی ایم این آر او ٹو ان کے پاس چوری کا ووٹ بھی ہے ان کے پاس چوری کے پیسے بھی ہیں تو یہ جو سارا ایک کلیکشن ہے آپ سب کو نظر آ رہے آپ کی عمران خان نے آج کہا کہ انہوں نے پہلے آپ سے آپ کی جمہوریت چوری کی ہے اب یہ آپ سے آپ کا رول آف لاو بھی چوری کر رہیں گے تو اگر آپ لوگوں نے اب نہ کھڑے ہوئے اپنے آزادی کے لیے اور قربانی دینی پڑے گی انہوں نے پھر سے کہا ہے یہ وقت ہے قربانی کا اگر آج آپ نہ کھڑے ہوئے آپ چونٹیوں کی طرح بھیر بکریوں کی طرح اس ملک میں رہیں گے جو پہلے بھی آپ رہ رہے تھے لیکن اب آپ کی حالات پہلے سے بھی بتر ہو جائیں گے کیونکہ جب انسان اپنے حق کے لیے نہیں کھڑا ہوتا اس کی یہی حالت ہوتی ہے یہ نہیں کہ اوپر سے ظلم ہو رہا ہے ہوتا یہ کہ نیچے سے ظلم ہونے دیتے ہیں تو آپ نے اگر یہ ظلم قبول کرنا اپنا حق نہیں مانگنا پھر آپ اپنی مستقبل کے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے فیصلہ کر چکے ہیں اب کل کا اتجاج اسلام آباد میں ہم سب اس میں شامل ہوں گے میں ہم پھر سے انشاءاللہ کہہ رہے ہیں ہمارے بچے بھی ساتھ شامل ہوں گے کیونکہ انہی کے مستقبل کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں اگر یہ ہمارے اوپر ظلم کرنا چاہتے ہیں ہمیں جیلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں یا ڈال دیں عمران خان کہتے ہیں جیل بھر دو اور سکر نہ کریں ابھی جیلیں بھری جا رہی ہیں ابھی ہم کھڑے تھے اس وقت ہمارے یہ لوگ آئے ہوئے یا ایک ہزار کارکن اٹھائے گئے ہیں ایک ہزار آپ کے پاس جیل میں گنجائز نہیں ہے جتنے ہم لوگ ہیں جو جانے کو تیار ہیں جیلوں میں کتنے لوگوں کو بھریں گے پورا پاکستان آپ جیلوں میں بھر دیں ہم تیار ہیں ایک ہزار غریبوں کو آپ نے جا کر اب اندر بھر ہے کوئی بات نہیں باقی ہم سارے بھی کل موجود ہوں گے کل اسلام آباد سے بھی آپ اٹھا لیں ہم سب کو لیکن ہمارا آئینی حق ہے قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھ میں بھی آئین نہیں ہے قاضی فائز عیسیٰ بننا چاہا رہا ہے جہاں پہ وہ ہمارے آئین کی دھجیاں دیڑ دے قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھ میں ہمارا آئین نہیں ہے ہمارا آئین ہمیں تحفظ دیتے ہمارا آئین کہتے کہ ہمارا پورا حق ہے ہمارا پاکستانیوں کا کہ ہم پر امن احتجاج کر سکتے ہیں اگر یہ ہمارے پر ربر کی گولیاں چلائیں گے جو انہوں نے پنڈی میں کی ہے جو انہوں نے کل فیصلہ بات اور میاں والی اور مہاورپن میں کی ہے انہوں نے ربر بلٹ چلاتے ہیں لوگوں کو بہت زخمی کیا انہوں نے لوگوں کے آنکھیں ضائع کی ہیں لوگوں کے ناکھ پھٹے ہیں لیکن وہ بچے پھر واپس سڑکوں پہ تھے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت جنگ ان کے اپنے مستقبل کی اور یہ آپ جنگ کسی چیز کے لیے لڑنا ہے یہ کبھی نہ بھولیں آپ رول آف لوگ کے لیے لڑنا ہے آپ اپنی جمہوریت کے لیے لڑنا ہے آپ پاکستانیوں کے حقوق کے لیے لڑنا ہے اور ہم اگر اس میں سے بچ جاتے ہیں تو غازی اگر اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ قربانی قبول ہوئی گی تو ہم انشاءاللہ شہادت سب بھی قبول کریں گے مہروانی شکریہ میرم پیسل موڈا پیسل موڈا نے پیس کانورس کی گئے ہم نے کہا کہ عمران خان پر کاٹا لگ چک ہے عمران خان کا مستقبل تاریخ ہے اور جو ڈی چوک کا اتجاج ہے یہ ان کے تبوت میں آخری کیل ثابت ہوگا کیا چیز؟ ڈی چوک؟ ڈی چوک؟ جو کل کا اتجاج ہے یہ سیاسی تبوت میں آخری کیل ثابت ہوگا دیکھیں عمران خان تو اس وقت جیل کے اندر بیٹھے ہیں جو ڈی چوک ہے وہ ہمارا سب کا ہماری ہمارا سب کا یہ حق بنتا ہے ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اپنے آزادی کے لئے کھڑے ہوں اور یہ ہمیں آئین اس کا تحفظ دیتا ہے تو ہمیں نہیں فرق پڑتا کہ ٹی بی پہ آکے جو مرضی کہہ دیں اب یہ تحریک چل چکی ہے اور یہ تحریک اب نہیں رکے گی انشاءاللہ 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 عمران خان نے کہا ہے کہ کل وہ علی امین گھنڈا پر ڈی چوک آئیں گے پور امن اتجاج کے لئے انشاءاللہ علیبہ صاحبہ لازمی بتائیے کہ لازمین تو آپ لوگ نہیں آسکے تھے اسلامباد کی حضورت میں اب کی بار کیا حقبت عملی ہوگی آپ لوگ کب کی بات کر رہے ہیں یہ ابھی تو لیا کر بات نہیں آپ لوگوں نے نناسکی رہے ہیں پنڈی میں آپ لوگ راتے سے واپس ساہب بیٹا پورٹ اپ چلیں گے پنڈی میری بات سنیں پنڈی میں ہم سارے سارے ناوجہ تک وہاں موجود تھے وہ انہوں نے اس لئے فیصلہ کیا تھا کیونکہ وہاں پہ اس وقت ان کو ڈر تھا کہ یہاں پہ کوئی گولیاں چل رہی ہیں وہاں پہ ان کے اوپر اٹیک کر رہے تھے لائی فائر کر رہے تھے برہان پہ تو اس لئے میرے خیال میں انہوں نے میرے خیال میں کرنے والوں کو سوچنا پڑے گا کنٹینرز بہت زیادہ لگے تھے اس بار بھی کنٹینرز لگے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ زیادہ روکیں گے راستہ تو کیسے پھر آ گیا ہیں میری بات سنیں ہر طریقہ وہاں سائیڈوں سے نکل سکتے ہیں ہم بہت طریقے وہاں پہ نکلنے لگے اس کی نہ فکر کریں اپنے جا پہنچنا ہوگا ہم ہر حردہ استعمال کر کے پہنچ جائیں گے السلام علیکم پاکستان جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ چاہ تاریخ کو ہمارا پر امن احتجاج ہم کہہ رہے ہیں پر امن احتجاج جو پر امن احتجاج ہوگا اس کو پر امن رکھنا اس کو قائم رکھنا یہ حکومت اور تمام اداروں کا فرض ہے اس میں نہ پی ٹی آئی کو منتے کرنی ہے نہ کسی اور کو ٹی آئی these وہاں ڈیناہ